ان الحمدللہ من يہدللہ فلا مضللہ ومن يضللل فلا هادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيِّ فِي كِتَابُ اللَّهِ خَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَ وَكُلَّ مُهْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ عَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ ذِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِذَّتِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَا عَلَمِينَ خضرات آج کا موضوع خطوہ جو ہے وہ فضائل اور مناقب ہے سیدنا خسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نباس رسول ہے صحابی رسول ہے یہ آپ کا سب سے بڑا عزاز اور شرف ہے ساتھ ہی آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ آلِ رسول بھی ہیں اہلِ بیت کے اندر داخل اور شامل ہے جتنے فضائل قرآن و آدیس میں اہلِ بیت کے ہے ہر اس فضیلت میں سیدنا خسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے سیدنا خسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جو ہے بہت کم ہوتا ہے فضائل پر خطبات دروس تقاریر جس طرح آپ کی شان اور مقام واضح ہے یا اس شان کا دقاظہ ہے اس تو بہت کم آپ کی شان بیانو خسری وجہ کہ اہلِ تشیعوں کے عامی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام دبیان بہت کم حالانکہ وہ ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت عقیدت کا ادھار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان کو بارہ اماموں میں دوسرا امام بھی مانتے ہیں یا ان کے ہاں جس حسن کا کم شان بیان ہوتا ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے امان کے باوجود ماننے کے باوجود بیان کم ہے اس دی وجہ جو جذبات سیدنا علی کے عوالے سے سیدنا حسن ابن علی کے عوالے سے وہاں ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے عوالے سے نہیں اس سے ایک بنیادی وجہ ہے جو آگے بیان ہو آج صرف کیونکہ آپ کے فضائل اور مناقب اور کچھ حالات اور صیرت دبیان ہوئے لیکن یہ ساری باتیں جو آپ کے عوالے سے معروف ہے وہ ایک دو خطبات میں کھلیں گی تو صحیح انشاءاللہ لیکن پہلے ان کی تمہیدی طور پر شان اور مقام کو سمجھ لیجیے جان لیجیے کیونکہ صحابہ کرام میں سے اہلِ بیعت میں سے صورت کے لحاظ سے شکلِ پاک کے لحاظ سے سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشاہبِ حضرتِ حسن ابن علی کی پھر آپ کی خسورتی کا بندازہ خود لگا ہے اور اس دبارے احدیث موجود ہے صحیح البخاری وغیرہ میں بھی دیگر قطبِ عادیث میں کہ سر مبارک سے لے کر سینے تک آپ کی شکل و صورت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہزی آپ کے مشابہ تو اس پر سب سے بڑی گواہی سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے سیدنا اقبہ بن عارس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راویے فرمادن نمازِ اصل پڑھنے کے بعد ہم مصد نبی سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد صرف اس حدیث پہ اگر آپ گوھر کر لیں تو وہ سارے اختلافات وہ ساری لڑائیاں اور جگڑے جو سیدنا صدیق اور سیدنا علی کے بارے میں مشہور ہیں ان کی کیا باقی حیثیت رہ جاتی ہے جو کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت پہ آ چکے ہیں خلیفہ بن چکے ہیں جو کہ آپ کی خلافت کا معاملہ تو حل ہو گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی تدفین پاک سے پہلے ہی آپ کو تو خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ ساری جو لڑائیاں اور جگڑے مشہور ہو کر دی گئے وہ لڑتے تھے اور جگڑتے تھے اور بولتے نہیں تھے اور نراز تھے ان ساری کسروں کو کانیوں کو آوازوں کو اکٹھا کر لیں صرف یہی حدیث ان کی جواب کے لئے کافی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند دن بعد کا واقعہ ہے نمازِ اثر کا وقت ہے نمازِ اثر پڑھنے کے بعد مسد نقوی سے نکلے کون اقبہ بنارز فرماتے ہیں میں ساتھ تھا جب ہم نکلے بار گھلی میں تو سید حسن اپنے علی کھیر رہے ہیں چھوٹے تھے آٹھ سال کی قریب آپ کی عمر تھے اور وہ صحابی رسول ہے اگرچہ کئی ناسویوں نے سید حسن اپنے علی کی صحابیت کا انکار کی ہے کہ وہ صحابی نہیں کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ان کو یاد نہیں تھی لہذا وہ صحابی رسول نہیں بغیر ایسپر کتابیں کئی ناسویوں نے لکھی ہے آپ کے صحابیوں نے کا انکار کی اگر یاد رکھئے جمعور علماء حلو سنہ کے نزدیک آپ صحابی رسول ہیں بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنگی کے آخری ایام میں مدینہ میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ اس کو گھوٹی دی ہے تو وہ بھی صحابی رسول ہیں ان کا شمار بھی صحابی رسول میں ہے نبی علیہ السلام نے ان کو چہرے کو دیکھا ہے ان کو اٹھایا ہے ان کو گھوٹی دی ہے ان سے محبت عقیدت پیار کا اظہار کی ہے تو وہ بچے سارے کے سارے اصحابی رسول کی فرست میں داخل اور شامل سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تو آٹھ سال کی عمر ہے اور بعض صحابہ اکرم ایسے ہیں جنہوں نے بہت تھوڑی عمر میں پچپن میں رسول اللہ علیہ السلام کی اخلاقیات کو صیرت کو حدیث کو بیان کیا ہے سیدنا محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول فرما دنے رسول اللہ تعالیٰ کو ایک صحابی نے بیان کیا ہے اور فرما دے ہیں میری عمر اس وقت پانچ سال رسول اللہ علیہ السلام کی صحابی تو سیدنا حضرت بن علی رضی اللہ تعالیٰ تو عمر بھی آٹھ سال اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بیان بھی اور سب سے مشہور حدیث جو آپ نے بیان کیا رسول اللہ علیہ السلام کی وہ قنوط وطر ہے جو ہم رضا نہ پڑھتے اللہمہ حدینی فیمن حدیت وعافینی فیمن آفید اس حدیث کے راوی سیدنا حسن ہے فرماتے رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے یہ دعا سکھ لئی میں نے رسول اللہ سے یہ دعا سکھی کہ میں نماز وطر میں کنوط وطر کے طور پر اس دعا کو پڑھا کرو یہ کلمات مجھے رسول اللہ نے سکھ لائے جو حضور کی حدیث کو بیان کر رہے دریکٹ رسول اللہ سے پڑھا ہے دریکٹ رسول اللہ سے سیکھ ہے دریکٹ رسول اللہ نے جو الفاظ سکھ لائے ہیں وہ حسن ابن علیہ امت کو بیان کی ہے اور امت کا ایک کثیر حصہ اس دعا پر عامل ہے اور آج تک ہم اس دعا کو یاد کرتے اور پڑھتے تو وہ صحابی رسول کیوں نہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی کیونکہ وہ دونوں طرف لوگ ناصبیت کا اور رافضیت کی بغس انعات موجود ہے ایک طرف صحابی رسول کا اور دوسری طرف آل رسول کا تو اس بغس کی وجہ سے دونوں حلاق ہیں تباہ ہیں برباد ہے اور آل و سنہ آل الحدیث ترمیان میں کھڑے نہ ہم رافضیوں میں نہ ہم ناصبیوں آل و سنہ صحابہ اکرام کی شان اور مقام ماننے والے اہل بیعت کی مقام اور درجے کو تسلیم کرنے ہوئے دونوں کے جو فضائل ہیں قرآن و سنہ سے ثابت اس پر ایمان بھی ہے اس کا بیان بھی تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی کی فضائل اور مناقب ذرا ان احادیث سے الگ ہوگے جو سیدنا حسین اور سیدنا حسن کے بارے میں اکٹھی احادیث ہیں بہت ساری حدیث تو ایسی ہے جہاں میں سیدنا حسن کا بھی مقام تذکر ہے اسیدنا حسین ابن علی وہ آپ نے سنی بھی ہے بیان بھی ہوئی ہے ذرا انہ حدیث سے ایک طرح ہوتے ہو سیدنا حسن ابن علی کے مقام اور شان کو جانی اور پہچانی اور سمجھی اور ان کے بارے میں اپنے دل اور دماغ کو ساو کیجئے اسے محبت عقیدت کا ادار کیجئے شیدنا برا بن عاظب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رائیتن نبی صلی اللہ علی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی علیہ السلام کو اور سیدنا حسن ابن علی کو کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہو کس نے اٹھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندوں پر اور پھر رسول اللہ کی سنت میں اس عقیدت میں اس بیار میں اس حدیث کی طرف توجہ کرے نمازِ اثر پڑی جا چکی اور سیدنا ابو بقر اور سیدنا ابو علی رضی اللہ تعالیمہ نماز کے بعد اکٹھے بہر نکلیں اور جارے کہاں ہے وہ نراز کہاں ہے وہ غصہ وہ جلال وہ نرازگی جو مشہور ہے کہ علی سیدنا صدیق سے خصے میں ہے جلال میں ہے نرازگی میں ہے بول چال ختم ہے آن جانا جانا ختم ہے باغِ فدق کی وجہ سے یا کسی اور خلافت کے معاملے کی وجہ سے کسی مسئلے پر کوئی اختلاف یا اعتراض ہونا لگ بات ہے کہ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے جیسے ہمارا اس محول ہے جس نے ہماری ایسیت ہے صحابہ اکرام اس سے کسو دور ہے اور پانگ ہے اپنے نفس پر اپنے دل پر اور اپنے سوچ پر اور اپنے فکر پر اور اپنی حالت پر کیا صحابہ کو نہ کریں وہ اونچے درجے اور پکیزہ دل کے مالے کے ان کے دلوں میں تقویٰ ہے تقویٰ کے لیے ان کے دلوں کا انتخاب الہی ہے اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کے دلوں کا تقویٰ کے لیے امتحن اللہ قلوبہم لتقویٰ تقویٰ کے لیے ان کے انتخاب ہے ان کو پسند کیا گیا چنا گیا ہے چنیدہ لوگوں پر جو اللہ کی طرف سے چنیدہ ہوں اللہ کی طرف سے پسدیدہ ہوں اللہ جن پر راضی ہو جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا ساتھی بنایا ہو ان کو اپنی ذات پر کیا آس تو نہ کرے ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے ہم تو اس پبند ہیں اس کے کہ ہمارا ایمان ان کی ایسا ہو ان کے عمال اور ہمارے عمال کا پس بھی تناصو بھی کیا ہے وہ حدیث ہم نے رکھا کرے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم عود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرہ صحابی ایک مٹ جو کی اللہ گرامے خرچ کرے اب دولو یہاں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے عمال کی حیثیت کیا ہے ہمارا عود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا اگر اس طرح سمجھنا ہے تو اس حدیث پر اس انداز میں آپ گوھر کریں کہ کیا ایسا ہو سکتا ممکن ہے قیامت تک زہری طور پر کہ کسی بندے انسان کی ملکیت میں عود پہاڑ کے برابر سونا ہوگا کیا کبھی آپ نے سنا ہے یہ تو سنا ہے فلان کے پاس اتنے کلو سونا ہے چھلو کلو کے حساب سے آپ منو تک پہنچے عود پہاڑ تو گیارہ یا تیرہ کلو میٹر میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے اس پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہیں کسی کے پاس سونا ہائی تک ساڑھے چودہ سو سال گزنے کے باوجود کسی حکومت کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا پھر اس کا معنی یہ ہوا نہ کہ تم ان کو پہنچ سکتے ہی نہیں کیونکہ تمہارے پاس یہ چیز آ نہیں سکتی عود پہاڑ کے برابر تم بعد میں آنے والے عود پہاڑ کے برابر سونا لے کہ اللہ گرام خرچ کرو اور میرا صاحبی ایک مٹ جاؤ کی اللہ گرام خرچ کرے تم ان کی عجر کو نہیں پہنچ سکتے تقابل ہی کوئی نہیں جھوڑ ہی نہیں ہے سوچ اور فکر سے وہ بلند شخصیات ہے پتنی کیا لوگوں کو ہو گیا ہے کہ ان بلند ترین ہستیوں پر باس ایک اہمیت جس کا نہ کرتار نہ قیتہ نہ ایمان نہ عمل نہ صفائی نہ سترائی اتنی بلندی پرفید شخصیات پر باس کرتے ہو یہ بندہ ڈر لکھتا ہے کام تا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے میرے شمار کن لوگوں میں ہے اور کن لوگوں کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں تو سیدنا ابو بقر صدیق اور سیدنا علی دونوں جا رہے رسول اللہ کی وفات کے چند دن بعد نماز اثر اکٹھی پڑھ صدیق امام ہے اور علی آپ کے مقتدی ابھی چند دن ہی تو گدرے رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی گلی میں اب گلی میں گدرتے ہوئے صدیق و علی جا رہے ہیں اور سیدنا حسن گلی میں گھیر رہے آگے بڑے اور صدیق نے سیدنا حسن کو اپنے کندوں پہ بٹھایا اس سنت کو سمجھ جو رسول اللہ نے کی تھی سینہ صدیق نے اٹھا لیا اور کندوں پہ بٹھا لیا اور ان کندوں پہ کون کون سوار ہو گئے محمد رسول اللہ سلم خود جن حسن کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے فرمایا کیا فرمایا یہ رسول اللہ سے ملتے ہیں علی سے نہیں ملتے ان کی شکل مبارک رسول اللہ سے ملتی ہے علی سے نہیں ملتی یہ علی کے مشابہ نہیں ہیں یہ رسول اللہ کے مشابہ ہے سیل گہاری میں ہے حضرت علی ہنس رہے تھے خوش ہو رہے تھے اس حدیث کو اس فرمان کو اس بات کو اس قول کو سن کے علی خوش ہو رہے اور یہ لڑ رہے ہیں ساڑھ چھو دو زال باد ہمار سین علی خوش ہے سید حسن کو اٹھا کے سین صدیق کے کندے پہ بیٹھ رہے دیکھ کے علی پہ خوش ہے راضی ہیں ہنس رہے ہیں مسکر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو حضرت برا بن آزم کی حدیث کہ نبی علی سلام نے حضرت حسن کو کندوں پہ اٹھایا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فرما رہے تھے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم بھی حسن سے محبت کر سین حسن کی شان میں کیا شک کی گنیائش ہے جس سے رسول اللہ محبت کر اور رسول اللہ دعا کرے کہ میں gaming صحی اللہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس پر شیعہ سب سے زیادہ باس اور جرہ کرتے ہیں جتنا پوچھ ان کے دل اور دماغ میں سیدنا ابو حریرہ کا ہے اللہ کی پناہ جب ان کا نام لیتے ہیں اتنے مزاق سے اور ہنسی سے اور استہزا کے رنگ اور انداز سے بس ابو حریرہ کی کنیت پر ہی وہ باس کرتے ہیں مزاق کے طور پر نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں روزانہ رات دن وہ حدیثیں گھڑتا تھا نہ ہو اور حرانگی اس بات پر زیادہ نہیں ہے کہ جو صدیق عمر عثمان کو نہیں مانتا اسے کیا دوقع ہوا کہ وہ بور اہرہ سے محبت کرے یہ پیار کرے یعنی دل کی شائع کے بعد یہی قفیت ہے جو رافزیوں کی ہے پھر کون سی ہستی ہے جو ان کی زبان سے اور آت سے اور ان کے جرہ سے محفوظ یہ زبان کی جو کینسر ہے یہ لگ جائے کستاخی کا توین کا تبرے کا تو پھر سکون نہیں آتا جب تک تبرہ نہ ہو تو سیدنا بوریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھئی ان کی محبت دیکھ لے کیوں گالیاں دیتے ہو کیوں ان کو برا کہتے ہو کیوں ان پر تان پشنی کرتے ہو کیوں کیوں ان کے امان پر باس کرتے کیا سیدنا بوریرہ نے محبت نہیں کی پیار نہیں کیا اہلِ پیت اہلِ رسول مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہے کہ صحابی تو صحابی یہ تابی بھی نہیں مانتے بہت تابی ہی مان لے صدیق کو عمر کو عثمان کو ابوریرہ کو بس صحابی تم نہیں مانتے تو تابی مان لے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جسے رسول اللہ سے ملقات کی ہو اور تابی وہ ہے جس نے صحابی رسول سے ملقات کی ہو تو حضرت علی سے ملقات نہیں ہے علی سے محبت نہیں ہے حسن و حسین سے محبت نہیں ہے ان کی کو تابین کی لسٹ میں شمار کر لو بہت اس وجہ سے ہی مان لو کہ سیدنا حسن حسین کو دیکھا ہے رسول اللہ کی حدیث ہے جو صحابی کو دیکھ لے اس پر بھی جہنم کی آگھرہ ہوئے جو صحابی سے ملقات کر تو علی کی فضیلت میں ہی مان لو کہ ہم صدیق کو عمر رسومان اور رب اور اہرہ اور دیگر صحابی رسول کو رسول اللہ کی وجہ سے جنتی نہیں مانتے علی اور حسنین کی وجہ سے جنتی مانتے ہیں کہ ان کو دیکھا ہے ان کسی ترجیح پر تو تسلیم کیجئے سیدنا حبور اہرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بزار کی طرف لے کے چل بنوک انقاق پر بزار کی طرف ہم گئے پھر وہاں سے واپس پڑ رسول اللہ واپس آئے مست نبوی میں گوٹ مار کے حضور بیٹھ گئے اور فاطمہ تو ذرا کا گھر قریب تھا ہواں سے بچہ کہاں ہے چھوٹا بچہ کہاں ہے مراد سیدن حسن سیدنا پر اہرہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جہاں سیدہ فاطمہ تو ذرا نے اس کو حضور کی آواز سن کے جلدی جلدی تیار کی ہے نلائے کپڑوں کو بدلے تھار بغیرہ پہنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار پر روما بچہ کہاں ہے بچہ کہاں آواز دے رہے ہیں بار سے مسد نبوی سے اندر حضور کے حجرے میں عائشہ کا سجدہ فاطمہ کے حجرے میں گھر میں آواز جا رہی ہے سیدنا حسن ابن علی کچھ دیر بعد رسول اللہ کی آواز کے کچھ دیر بعد باہر تشریف سیدنا براہ رہا فرماتے ہیں مجھے جب بھی یہ حدیث یاد آتی ہے نا اور میں حسن کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسوں گراتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے یہ وہ جوان ہے یہ وہ شہزادہ ہے یہ وہ سردار ہے جس کے ساتھ رسول اللہ ایسے ایسے پیار کرتے ہیں رسول اللہ کے پیار کی وجہ سے ہی پیار کرنا ہے نا سنت ہوئی نا حسن سے پیار حسن سے محبت نبی علیہ السلام کے بارم سینا براہ رہا فرماتے نے پھر سینا حسن آئے اور آپ کی آکھیں گوت مبارک میں بیٹ گئے اور آپ کی داڑی مبارک سے کھیلنے لگے داڑی میں ہاتھ ڈالا سیدنا حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو دونوں رخصاروں پر ہاتھ رکھ کے حضور نے حضرت حسن کے ہونٹھوں کو جوما اور فرمایا میں محبت کرتا ہوں حسن ابن علیہ سے میں محبت کرتا ہوں اور یا اللہ تو بھی محبت کر اور ساتھ فرمایا اے میرے اللہ جو حسن سے محبت کرے قیامت تک میرا امتی تو اس سے بھی محبت کر لے حاج کیا میں اور آپ اس حدیث کے مصداع کے نہیں بن سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا زمانہ وقت جو شخص محبت کرے حسن سے رسول اللہ نے دعا کیا ہے کہ یا اللہ اس سے تو محبت کر دعا مستجاب ہے قبول ہے تو پھر اس حدیث پر درہ اس کی مٹھاس پر اس کی روحانیت پر اس دعا میں داخل اور شامل اور وہ درہ انس بن بالک کی جو حدیث ہے سیل بخاری میں اس کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث میں درہ گا اور کر فرماتا ہے سب سے زیادہ سن خوشی اس دن ہوئی سی جد رسول اللہ نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے بخاری کی حدیث ہے سیل انس فرماتا ہے سب سے زیادہ میں اسلام لانے کے بعد خوشی اس حدیث کے سننے پر ہوئی کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے پھر حاصل حضرت انس کہا کرتا ہے یا اللہ تو گوار ہے مجھے ابو بکر عمر سے محبت ہے تو پھر قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ ہمارا شمار کر تو ذرا آپ بھی اس انس ابن مالک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ بات کہیں کہ یا اللہ ہمیں حسن ابن علی سے محبت ہے آل رسول اولاد علی سے محبت ہے یا اللہ قیامت والے دن ہمارا حشر ہمارا اکٹھ بھی ان سے فرما دیں ہمیں محبت ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی ان سے سیدنا وہ رہ رہا فرماتے ہیں دیکھا ایک دن حضرت حسن ابن علی کو فرمایا ہے حسن جب آپ نے پیٹ مبارک سے اگر میں کہوں تو کپڑا درہ ہٹاؤ گے حضرت حسن ابن علی نے کپڑا دھائے اپنے پیٹ مبارک سے حضرت 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 اللہ تعالی نے ناف پر پیٹ پر بوسا لیا حسن ابن علی نے کپڑا دھائے اور فرمایا اسی جگہ پر میں نے رسول اللہ کو بوسا کرتے دیکھا تھا رسول اللہ تعالی نے بوسا دے رہے تھے آپ کی ناف مبارک پیٹ مبارک پر تو میں چاہتا ہوں اس جگہ پر بوسا دوں جہاں رسول اللہ نے دیا یسین ابو رحضرت حسن رضی اللہ تعالی ان سے محبت ایک اور حدیث ہے مجلس لگی ہوئی صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے ابو رحضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے میں بھی بیٹھا تھا ایک شخص آیا ایک شخص نے آگے سلام کا ہم سب نے سلام سنیا اور جواب دیتا ہے سوائے ابو رحضرت حسن رضی اللہ تعالی نے اپنے خیال میں بیٹھے ہیں نہ دیکھا اس بندے دی طرف نہ ہی جواب دی تو ہم نے پوچھا ابو رہا کیا ہے یہ بندہ مجلس میں آیا ہے یہ مجلس میں آیا ہے اس نے سلام دیا ہے اور آپ نے جواب کیوں نہیں دیا فرمایا دیکھتے نہیں ہو حسن ابن علی حسن ابن علی مجلس میں تشریف لائے سلام دیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا سیدنا برائرہ اٹھے اور جہاں حسن ابن علی بیٹھے تھے وہاں جاگے کیا فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا سَيِّدِي اے سید احمیر سردار تجھ پر سلام لوگوں نے پوچھا پہلے تو آپ نے توجہ نہیں کیا فرمایا میں متوجہ نہیں تھا مجھے نہیں پتا چلا فرمایا یا سیدی آپ نے کیوں کہا فرمایا میں اپنی زبان سے رسول اللہ کو سنا وہ حضرت حسن کو سید فرما رہے تھے تو میں نے وہی الفاظ دورائے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے یہ اور حدیث میں یہ بھی حضرت ابور ہے رضی اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں حسن ابن علیہ آئے رسول اللہ کے پاس پیارے عبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھایا اٹھا کے بوسا دینے لگے محبت فرمانے لگے ایک بندہ بیٹھا تھا ایک صابی بیٹھا تھا اقرہ بن عابض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دس بیٹے ہیں دس میں نے تو کبھی بوزہ نہیں دیا میں نے ان کو کبھی اٹھائے ہی نہیں میں نے کبھی ان کو بوزہ ہی نہیں دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اقرہ بن عابض اگر تیرے دل سے اللہ نے محبت نکال لی ہو تو اس میں میرا کیا ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں حسن ابن علی سے محبت کا اظہار سینا برہرہ تو اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو کندوں پہ اٹھایا ہوا تھا چھوٹے تھے حسن تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندوں پہ سوار تھے اور آپ کے مو مبارک سے لعاب گر رہا تھا اور رسول اللہ کے کندوں پہ گر رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ نے کراہت محسوس نہیں کی اور دوسری حدیث اس سے بھی سیادہ توجہ کے لائے گی یہ تو لعاب ہے نا نہیں کہا اور حدیث بھی ہے جو سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں خاص ہے سینا برہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن ابن علی آئے اور پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اپنے سینے پر بٹھا لیا کچھ دیر سینے پر بیٹھے رہے تھے چھوٹے بچے تھے آپ نے اپنا جناب رسول اللہ جب اٹھایا کچھ دیر حضور کھیلتے رہے اس کندوں پہ اس کو اٹھا لیا اپنے سینے پر بٹھا لیا تو انہوں نے پیشاپ کرتے چھوٹے تھے بچے تھے سیدنا حسن ابن علی حضی اللہ وہ تو لعاب تھا نا یہاں دیکھئے محبت کی انتہا ہے صحابہ فرمادہ نے ہم نے جلدی سے نا حسن کو اٹھانا چاہا حضور سے لینا چاہا کہ حضور کے کپڑوں پر حضور کے لباسی اتحر پر حضور کے سینے پاک پر سیدنا حسن نے جہاں کپڑوں پر نشانات تھے ان کو دھویا لیکن حضرت حسن کو نہیں اٹھایا رسول اللہ جس طرح بندہ پھینک دیتا ہے کہ میرے کپڑے ہی کر دیئے میرے کپڑوں پر شاپ کر دیا بچہ پھینک دیا جاتا ہے اٹھا دی جاتا ہے بندہ تڑپ کے دور ہو جاتا ہے نہیں رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا یہ سیدنا حسن ہے رسی اللہ تعالی یہ مقام یہ درجہ یہ شان ہے آپ کی آپ کی بصیرت اور فام علم کی گیرائی معاملہ فامی اس قدر پیاری ہے کہ ایک واقعہ علامہ بن قیم رحمہ اللہ نے اور قادر سلمان منسکوری رحمہ اللہ نے رحمت اللہ عالمین میں اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آپ کی خلافت میں لایا گیا جس نے بندہ مارا اس کو لائے اس نے فلا فلا جگہ پر یہ رنگے آتوں پکڑا گیا میت کے پاس کھڑا تھا مقتول کے پاس کھڑا تھا بندہ مرا پڑا تھا اس کے پاس یہ پایا گیا اور ہم نے اس کو گرفتار کر سیدنا علی نے اسے پوچھا بھا تو نے مارا ہے یہ بندہ اس نے کہا جی میں نے مارا ہے مجھ سے ہی یہ بندہ قتل ہوگا ہے فرمایا اس کو لے جائے جائے اور پھر جب اقراری ہے قواہ موجود ہے اور اقراری ہے جب اس نے اقرار خود کر لیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کہا دیا جی جب قتل گا کی طرف لے جائے گیا اس کا اثر اڑانا تھا تو مجمع سے ایک بندہ نکلا حسین علی کے پاس کہنے لگا امیر المومنین اس بندے کا قاتل میں ہوں یہ نہیں مجھے گرفتار کیا جائے اس کا قاتل تو میں ہوں سیدنا علی نے اس بندے کو واپس بلایا پوچھا تو کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے اور تجھے قتل کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں کسانس میں اور یہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا اس نے کہا میر المومنین سیدھی سی بات ہے کہ جہاں میں پکڑا گیا اور پایا گیا میں تو قصاب ہوں گوش کر رہا تھا پکڑا زبا کرنا تھا زبا کیا مجھے چھوٹے بشاپ کی شکایت ہوئی میں وہاں سے آگے بڑھا بشاپ کے لئے بیٹھا اٹھا تو دیکھا قریب بندہ ایک مرا پڑا ہے تو ڈر گیا میں اس کے پاس چلا گیا وہ میت یہ کس کی ہے یہ کون ہے پہجانو یہ زبا ہوا پڑا تھا اتنے میں آپ کے پولیس والے یا آپ کے فوجی وہ آگے اور مجھے پکڑ لی سبا تو نے بندہ مارا ہے میں کہتا رہا نہیں مارا انہوں نے کہا تو نے مارا ہے تو پاس کھڑا ہے آلہ ایک اطلب وہاں پڑا ہے میں نے بکرا زبا کیا تھا خون بھی لگا ہوا تھا شریع بھی میرے پاس وہاں موجود تھی اب بتائیں میرے کے لئے میرے لئے کوئی انکار کی گنجیش ہی نہیں تھی تو میں نے کہا ابا انکار کرنے کی اور مار گھانے کیا ضرورت ہے قتل میں یہ جب سامنے آچھوری میرے آت میں خون مجھ پہ لگا ہوا ہے تو میں نے پھر قرار کر مارا نہیں ہے میں دوسرے سے پوچھے اس نے کہا جی میں چور ہوں ڈاکو ہوں اس سے مال لوٹنا چاہا میں نے اس کو مارا میں نے اس کو قتل کیا جب میں نے آوازیں سنی لوگوں کی تو میں چھپ گیا مار کے مال بھی نہیں لوٹ سکا اور میں چھپ گیا وہاں بچارہ یہ بگڑا گیا اب مجھے ترس آ رہا ہے کہ یہ مارا جائے گا بے گناہ اس لئے میں اپنے گناہ کا اطراف کیا اور بار نکل آیا تاکہ اس کی جان بچ جائے بات ایسے ہی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہی بنتا ہے نا قانون اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو لے لیا جائے اس کی جگہ پر اس کے قتل میں کسانس میں اس کو قتل کیا جائے جب اس کو لیا گیا پگڑا گیا دوسرے کو چھوڑا گیا اصل مجرم گرفت میں آ گیا پگڑا گیا اطراف ہو گیا سینا علی نے فیصلہ کر دیا تو سیدنا حسن اٹھے فرمایا امیر المومنین ابباچی کچھ میں رائے دے سکتا ہو فرمایا بیان کرو فرمایا اس نے ایک بندہ مارا ہے نا اقرار کر لیا اس نے ایک بندہ مارا ہے جی مارا ہے تو فرمایا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے ایک بندے کو بچایا بھی تو ہے ہم کیا کر سکتے تھے ہمارے پاس علم خیب تو نہیں تھا ہم تو اس بندے کو قتل کر رہے تھے اس کے قساس میں ایک کو مارا ہے تو ایک کو بچایا ہے وَمَنْ اَحْيَا فَقَانَّ مَا اَحْيَا نَاسَ جَمِيَا قرآن کہتا ہے جنہیں ایک بندے کو بچایا وہ نے پوری انسانیت کو بچایا ہے جہاں اس کا گناہ ہے یا اس کی خوبی بھی ہے فرمایت آپ کا مشورہ کیا ہے فرمایت میرا مشورہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی دیت وارثوں کو بیت المال سے دی جائے خون بہاں دیا جائے اس کی دیت دی جائے سرکاری بیت المال سے دی جائے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس نے برے اعتماع میں ایک جان بچائی بھی ہے اور ایک جان کا قاتل بھی ہے تو اس پر رحم کیا جائے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ کی بصیرت کو دیکھ لیجئے اور یہ مقام کیوں نہ ملتا جو بندہ رسول اللہ کی گوت میں اپلا ہو پروش پائی ہو اور حلال کے لکمیں کھائے ہوں اور اس حدیث سید بخاری کا مزدانک ہو کسی نے پوچھا ہے علی اے حسن کوئی حدیث تو سناؤ یار جو رسول اللہ سے سنی ہو وہ حدیث سناؤ جو رسول اللہ کو خود دیکھا ہو وہ حدیث سناؤ یہ صاحبی نہیں ہے تو پھر اور کون ہے سید حسن فرمان لگے میں رسول اللہ کے ساتھ تھا تو مزد نبوی میں کھجوریں پڑی تھی تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے موں میں ڈال لی ابھی میں نے نگلی نہیں موں میں چبائی تھی نرم کی تھی تو رسول اللہ نے دیکھ لیا آپ نے میرے موں کو پکڑا اور کھولا اور اس میں کھجور کو نکال کے بیر بھینکا اور فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے اور محمد کی آل پر صدقہ تو حرام ہے جو اس شخصیت اور اس نے اقل حلال اور حلال کی اور پگیدہ اور صاف زتری کمائی سے پلاو وہ ہے سید حسن ابن عالی رضی اللہ تعالی آئیے سید حسن ابن علی کی صیرت کا وہ پہلو شروع کرتے جو انتہائی احساس ہے جس کی تمید جس کا آغانس آج کریں گے اختتامہ اندہ خطبے پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی کہ سید حسن رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا صابی رسول فرماتے ہیں رسول اللہ نے سید حسن کو میں نے دیکھا وہ آپ کے پاس خطبے کے دوران ممبر کے پاس بیٹھے بچے تھے نا ممبر کے پاس آگے بیٹھے صابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ایک نظر صحابہ کی طرف اجتماع کی طرف ڈالتے ہیں پھر وہی نظر آپ حسن Schutz ابن علی پر ڈالتے ہیں پھر حسن ابن علی کو دیکھتے ہیں پھر پورے اجتماع پر نظر دڑھاتے اور پھر فرمایا میرے صاحبہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں پھر اس کو دیکھتا ہوں تو یہ بچا یہ بیٹھا ہے حسن تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان اپنی حاضا سید میرے صاحبہ سن لے یہ میرا بیٹا حسن سردار یہ میرا بیٹا حسن ابن علی سردار ہے میں اس حسن ابن علی کے بارے میں امید رکھتا ہوں کون سے امید یہاں سے سیرت حسن ابن علی کا وہ حساس پہلو شروع ہو رہا ہے جس کا تعلق جس کا اختتام سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ہے یہ ہے وہ وجہ ہے یہ وہ عدیث ہے جس کے اندر بہت سارے قائد اور مسائل چھپے ہیں یہ وہ سیو البخاری کی عدیث ہے جس پر جس کا فام ہر جوان ہر عادل عدیث ہر سنی مسلمان کو ہونا چاہیے یہ وہ عدیث ہے جو امیر معاویہ کا دفاع بھی کرتی ہے حسین حسن کے دردے اور شان کو بھی بیان کرتی ہے یہ وہ عدیث ہے جس کی بنیاد پر بہت ساری اس کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی اور یہی وہ عدیث ہے جو سرور کنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید حسن ابن علی کی شان اور مقام میں بیان کر کے ان کے مقام کو ان کی زیرت کو ان کی رحمدلی کو اجا کر کیا اور یہی وہ عدیث ہے جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے سید حسن ابن علی کے بارے میں شیعہ کے وہ محبت کی جذبات نہیں رہے جو امام حسین کے لئے تھے یہی وہ عدیث ہے جس کی وجہ سے ان کی محبت کم پڑی اور زیادہ ذکر نہیں کرتے مجبور ہے ذکر کرنے کے لئے یہ وہ مجبوریاں بھی اور ہے عقیدہ تھا نا کہ امام کتنے ہوگے بارہ جب حسن کو شامل نہ کرے تو بارہ کی تعداد نہیں نہ پوری ہوتی مجبوریاں بھی تھی ادھر فطور بھی ذہن میں تھا تو یہ وہ عدیث ہے اصولی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس عدیث کو چھپاتے ہیں بھیان نہیں کرتے اور اس کے طرح کی ایک اور حدیث ہے جس کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اور چھالا جاتا ہے یہیں سے یہ سیرت کا ایک پہلو اور حصہ شروع ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تمہیدی طور پر سیدنا عثمان کی شہادت کے آخری ایام کو ایک دفعہ پھر اجمالی طور پر بیان کیا جائے وہ امامل وہ اسواب میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ بات کھلے تھوڑی سی واضح ہو جو گھٹن ہے تنگی ہے وہ دور ہو وہ اجمالی ایک ندر سیدنا عثمان کی شہادت کے عواملوں پر وہ وجہات جس وجہ سے آپ شہید ہوئے آپ کو شہید کیا گیا پھر شہادت کے وہ ایام وہ دن جب ماسور تھے عثمان پھر آپ کی شہادت کے بعد منصبِ خلاوت شیرِ خدا محبوبِ خدا کے بعد جیسے آیا پھر جیسے آپ وہاں مدینہ پاک سے نکلے بسرہ کی طرف نکلے کوفہ بسرہ کی طرف تشریف لے گئے پھر دو جنگیں ان سے کتابیں بری ہوئی ہیں ایک جنگِ جمل ہے اور دوسری جنگِ صفید ہے جب تک ان دونوں جنگوں کی حالات و قیفیات کو وجوہات کو اسباب کو نہ رکھا جائے یہ حسن ابن علی کے بارے میں یہ حدیث سمجھ نہیں آئے اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان سارے پہلے حسین عثمان کی شہادت پر نظر پھر ان وجوہات و اسباب پر نظر پھر سیدنا علی کا یہاں سے نکل کے بسرہ کی طرف تشریف لانا اور طلح زبیر اور سیدہ ام المومین امی عیشہ کا مکہ سے نکل کے ادھر کی طرف نکلا پھر آپس میں جنگِ جمل اور جنگِ صفید کا تذکرہ اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن کا منصف خلافت پیانا اور پھر امیر معاویہ سے جنگ کے لیے اپنے شہر پوفا سے بسرہ سے نکلنا اور پھر جا کے سلح کرنا جب سے یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں علم میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی خطبے میں آئیں گی تو پھر بات کھلے گی کہ سیدنا حسن کا مقام اور شان کیا ہے اور اس حدیث کا روحانیت کیا ہے صرف اس حدیث کے الفاظ سن لیں ایندہ خطبے میں یہ ساری چیزیں شروع سے آخر تک زیر باس آئیں گی تاکہ ایک صورت ایک نکھر کے ہمارے سامنے آئے کہ سیدنا حسن کا درجہ کیا ہے اور ساتھ یہ سیدنا میرے معاویہ کا مقام اور شان اور پھر اس پر ایک یا دو خطبے جتنے بھی آئے وہ آپ کو برداز کرنا پڑیں گے سننا پڑیں گے تاکہ وہ بات واضح ہو آئے سیدنا حسن ابن علی کے بارے میں اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک نظر اجتماع پر سامین پر صحابہ پر اور ایک نظر سین حسن پر اور فرمایا این اپنی ہادا سید میرے سامین یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن ویسا لعل اللہ انیس لہا بھی بین فیاتین حضیمتین من المسلمین مجھے امید ہے اللہ پر یہ میرا بیٹا سید ہے سردار ہے حسن مجھے اللہ پر امید ہے این یس لہا بھی اس کے ذریعے اس حسن کے ذریعے اللہ صلح کروائے گا بین فیاتین عظیمتین من المسلمین دو مسلمانوں کی عظیم گروہوں جماعتوں کے درمیان اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے صلح کروائے دو کتنی جماعتیں دو عظیمتین دونوں عظمت والی دونوں شان والی دونوں میں سے کافروں کی ایک مسلمانوں کی نہیں ایک منافقوں کی ایک مومنین کی نہیں من المسلمین دونوں جماعتیں کس پر ہوں گی اسلام پر دین پر دونوں مسلمانوں یہ حدیث اور دوسری حدیث وہ بھی سامنے رکھیں تاکہ ایندہ خطبہ کے لئے آئی تیار ہو جائے تو پھر سمجھ جائے یہیں سے بات شروع کریں گے تاکہ تمہید پہلے ہو چکی ہو دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے امار بن یاسر یہ مسلم کی حدیث امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے سارے صحابہ جو بھی جاتا ایک پتھر لاتا امار جاتے تو دو پتھر لاتے جب دو پتھر بار بار جاتے اٹھاتے حضرت امار کو حضور اللہ نے دیکھا تو فرمایا امار اچھا آدمی ہے لیکن اس کو قتل کرے گی ایک فیائے باغیہ فیاتن باغیہ ایک باغی گروہ اس کو قتل کرے اس لئے امار بیمار ہو گئے تھے ایک وقت اتنے بیمار کے بیل گولہ چربائی پہ لگ تو گھر والے بڑے پرشان تھے ماں نے نشتاروں نے بچوں نے بیٹوں نے سب نے دیکھا تو فرمایا مار ہاں یا کل بس آخری لمحات پر ہے فرمایا سن لو میں نیجے مر میں نہیں مر یہاں نہیں مر سکتا میں رسول اللہ فرما کہتے ہیں امار کو ایک گروہ قتل کرے گا جب تک میں قتل نہیں نہ ہوں گا یہاں نہیں میں مرتا رسول اللہ کی حدیث مجھ پہ پوری ہوگی پھر ٹھیک ہوئی ہے صدیاب ہو تو ایک حدیث کہتی ہے کہ امار کو قتل کرے گا باغی گروہ دوسری حدیث اس کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ دو مسلمانوں کی عظیم عظمت والی شان والی جماعتوں کے درمیان سلحو کروائے گا دو حدیث ہے ایک میں ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا دوسرا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ پس میں لڑ پڑیں گے اب اختلاف ادایہ سے کیوں بنا کہ امار بن یاسر تھے سیدنا علی کیسا جمل میں سفین میں سفین میں آپ کی شادت ہوئی حضرت علی کے ساتھ تھے امار اب جھگڑا یہ ہوا اختلاف یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت کیا اٹھہری باغی کیوں کہ ان کے ہاتھوں کون شہید ہوا امار حدیث ہے تجھے باغی گروہ قتل کریں حضرت عزیز میرا بیٹا حسن دو مسلمانوں کی جماعت میں سولو کروائے کا قتل پہلے ہوا سولو بعد میں ہوئی ایک حدیث میں امیر معاویہ کی گروہ کی عظمت ہے دوسرے گروہ حدیث میں اس کو باغیہ کاغ جا رہا ہے ان دونوں حدیث وں باغیہ باغیہ بیوز دیا اور بیوی کا جناب رابطہ رابطہ کرنے میں شیعوں کے لئے کون سا مشکل کام ہے ادھر سے آواز ہے ادھر سے رابطہ ہو جاتا رابطہ کون سا مشکل ہے فرخاص کرشیوں کے لئے کیونکہ دنیا میں سب سے جھوٹا فرقہ اور جھوٹ بولنے والا رب کی زمین پر اسے برا گروہ پیدا ہی نہیں ہوا کون سے معاملے میں جھوٹا سب سے زیادہ کی بیانی اس گروہ میں ہے کون سا مشکل ہے صدیق کو معاملے کیا عمر کے بارے میں کیسے روایات کھڑی سیدہ فاطمہ کو مارا سیدہ فاطمہ تو ذرا کے حمل پا کو گرا دیا ان کے پیٹ مبارک پر ٹانگیں ماری بہیعیاؤں کو سیدہ فاطمہ کی عزت کا بھی خیال لیا ہے اتنے اتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جھوٹ کرنا کون سا مسئلہ ہے صرف کہنے آواز آئی کہاں سے آئی یہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئی جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آواز آئی راوی وہ بڑی پیاری بات بیان گیا وہ کہتے تھے جب بھی کوئی رویت بیان کرتا ہو نا چھوٹ تو کہتا ہوں یہ مسلم میں آئی مسلم نے رویت کیا اس کو کسی نے پوچھ لیا مسلم کتاب تو ہم نے پڑھی یہ رویت نہیں اس نے کہا میں خود مسلم نہیں ہوں میں بھی تو مسلم ہونا تو مسلم نے رویت کیا اس کو یعنی میں نے گھڑا اس کو جب یہ حالت یہ قیفیت ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں سیدنا حسن شہید ہوئے سیدنا امام حسین نے سیدنا سید بن آس جو گورنر مدینہ تھے ان سے کہا جنازہ آپ پڑھا گورنر کس بن آس امیر معبیہ کے حسین بن علی نے موجود ہونے کے باوجود جنازہ خود نہیں پڑھا گورنر مدینہ سے سیدنا حسن کا جنازہ پڑھا گورنر حسن جنازے میں دنیا ایسی امڑ آئی اگر ہم سوئی بھی پھینکتے تو وہ بھی زمین پر رکھنے کی گرنے کی گنجیش نہیں تھی اتنے لوگ تھے جب حسین حسن بن علی کا جنازہ پڑھا گیا سید حسن یہ جنہوں نے سیدہ آئیش کے طرف پیغام بھیجا تھا ام المؤمنین کی طرف کہ ایک قبر کی جگہ ابھی رسول اللہ کے ساتھ باقی ہے حبو بکر عمر کے دفن کے بعد مجھے اجازت ہے کو اجازت دیتے یہ تو آپ کے خاندان کا اختلاف ہوا جگڑا ہوا شہادت کے بعد تو سیدہ حسن کو بکی میں دفن کیا گیا کہ ہم نے فاطمہ تو ذرا کے ساتھ دفن کرنا ہے وگرنا سیدہ حسن کی خیش ابو بکر عمر کے ساتھ دفن ہونے کی تھی امی احشا نے قبول فرمالیہ تھا اجازت دے دی تھی پورے عطب احترام کے ساتھ لیکن بکی میں سیدہ فاطمہ تو ذرا کے ساتھ دفن کیا گیا سید حسن کو یہ بنی حاشم کی آپس کے اختلاف کی بنیاد پر کہ ہم نے وہاں نہیں وہاں دفن کرنا ہے وگرنا می احشا نے تو کھلے دل سے فرمائے میں پوری عزت کے ساتھ اجازت دیتے ہوں کہ حسن ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ دھون ہو جائے ان میں تو تو جھوڑ ہے آئیے سیدنا حسن ابن علی کے مقام کا وہ پہلو جو تاریخ کی نظر ہوگا اور بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے مشہور ہوئیں اس پر آئندہ جمع انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جنگ جمل پر جنگ سفین پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن کی سلح پر سیدنا امیر معاویہ کے فضائل و منعقے پر آئندہ خطبہ پاس ہوگی حکول قول حادہ وستف اللہ لی ولکم